ہائے فرنس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیلیت سے ہوں گے فرنس آج میرے فریکچر کو ساتھ مہنے سے اوپر ہو چکے ہیں ابھی میں بالکل فیٹ چل رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویڈیوز میں وزن بھی اٹھا سکتا ہوں اور جن دوستوں نے میرے ویڈیوز نہیں دیکھوں گے تو پلیس آپ لوگ میرے پلیلسٹ میں جا کے میرے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے ریکیوری کے بارے میں جو کچھ بنائے تھی سارا ریٹیلز آپ کو ہاں پر مل جائے گا اور جو ہمارے نئے دوست ہیں اسے میں ریکویسٹ کروں گا پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ مارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آج کا ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فریکچر کے ٹائم کیا چیزیں کھانے کیا ہے جس سے ہمارے جو ہڈی جلدی جوڑ جائے کیا چیزیں کھانے کیا پینے ہیں یہ سب کے بارے میں آج بات کریں گے ہمیں سے اکثر دوستوں نے بھائی یہیں پوچھ رہے ہیں دوستوں سے پوچھتے ہیں بھائی فریکچر ہو گیا ہمیں کیا کھانے چاہیے اول آپ سے ہی کہا کہ آئرین کھاؤ پروٹین کھاؤ کیلشم کھاؤ ویٹائمن ڈی ویٹائمن اے پی سی جو بھی ہیں وہ کھاؤ لیکن اکثر کو نہیں پتا بھائی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کب اور کیسے ہمیں استعمال کرنے آج کا ہمارا ویڈیو اسی کے بارے میں ہے جو میں خود میں بھی یوز کر رہا تھا اور جن لوگ نے میرا آپ کو پتا ہے فریکچر میں نے پینس سٹھ دن میں میرا حدی تھا وہ ہنٹر پسٹ جو چکا تھا لیکن پھر میں جو ڈاکٹر نے منا کیا تھا بھائی کہ آپ نے ابھی بھی تھوڑا احتیاط کرنا ہے اپنے پاؤں کے بارے میں کیونکہ فریکچر والا پاؤں میں جوڑ تو گیا اسے ٹوٹنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے ہو سکتا ہے کہیں جگہ پسلنے کے لئے ہو سکتا ہے سی لئے ڈاکٹر نے مجھے تین مہینہ بلکل منا کیا تھا چلنے کے لئے تو آج ہم بات کریں گے ڈیٹ کے بارے میں کیا چیزیں لینے چاہیے کیا نہیں لینے چاہیے سب سے پہلے آپ سے باتیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا ہمیں کلشم کے چیزیں لینے چاہیے کلشم میں کیا ہوتا ہے جیسے ملک ہو گیا چیز ہو گیا دھئی ہو گیا آپ سب پی سکتے ہیں اس کے بعد آپ اچھے اچھے ویجیٹیبل لے لیں جیسے پالک ہو گیا اور برگلی ہو گیا یہ بھی ہمارے ہڈی کو جڑنے کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں ہڈی جڑنے کے لئے اور سبزی خاص کا سبزی بھی اچھے ہوتے ہیں کھانے کے لئے آپ سبزی لینے وہ بیسٹ ہے اور آپ جو خوشک چیزیں ہوتے ہیں جیسے چنہ ہو گیا لوبیا ہو گیا اور منگ پھلی ہو گیا یہ بھی ہمارے لئے بیسٹ ہے بادام ہے پستا ہے آخروٹ ہے یہ خوشک چیزیں ہمارے لئے بیسٹ ہے اور فرنس اس کے علاوہ آپ لوگ چکن بھی کھا سکتے ہیں چکن کا سالن بنا کے اس کا سوپ بنا کے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ انڈے کا سوپ بنا سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے اور بہت کچھ چیزیں ہیں جیسے بون سوپ ہو گیا کسی بھی آپ سوپ کا ہے سوپ ہمارے لئے بیسٹ ہوتا ہے ہڈی جڑنے کے لئے بھی پیتے ہیں اور سگیرڈ بھی پیتے ہیں اور کوفی بھی پیتے ہیں ان سے آپ نے تھوڑا پریز کرنا ہے وہ بھی نہیں کہنا ہے کہ وہ اکثر میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا دوست تھا میرے ساتھ ایڈمنٹ ہو گیا دو تین دن کا فرق تھا ہمارے سرجیری کو ایڈمنٹ تھا میرے ساتھ ہی وہ کیا کرنا تھا سگیرڈ پی رہا تھا میرا ہڈی پیسٹ دن میں جڑ گیا اس کا تین چار مہین ہو گیا اس کا ہڈی نہیں جڑا تھا ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہوا تھا بھائی آپ نے سگیرڈ بھی نہیں پینا ہے اور یہ الکول وغیرہ جو سے نشاہ وغیرہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے لیکن وہ مانتا نہیں تھا چار مہینے تک اس کا ہڈی نہیں جڑا ڈاکٹر پھر بھی اس کے اوپر غصہ کر رہا تھا بھائی آپ نے کیوں آسا کہ آپ نے بتا ہے ہمیں آپ کو منع کرنا ہے بھائی یہ چیز آپ نہیں پیو نہیں کھاؤ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے بھائی ان کو سب چیز باتا ہے کیونکہ سرجری کے ٹائم میں آپ کو پیدا بھی پوچھتے تھے بھائی آپ کو سگیرڈ وغیرہ تو نہیں پیتے ہو اس لئے ان چیز کو پریز کریں آپ صبح شام دودھ پیئے سبزیاں کھائیں سبزیاں بیسٹ ہوتے ہیں چکن سوپ پیئے انٹیکہ سوپ پیئے جو بھی آپ کے لئے اچھا ہے خوشک چیزیں ہوتے ہیں نٹس وغیرہ جیسے چنہ ہو گیا علوپیا ہو گیا مونگ پلی ہو گیا بادا اکروٹ ہے یہ ایسے ایسے میوے آپ کھا سکتے ہیں اور فرنس کے لئے ہمیں ریگی کھانے چاہیے ریگی بھی بیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی آپ سالن بنا کے اس کا کھا سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے اور یہ نٹس وغیرہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے وہ بھی بیسٹ ہے آپ خاص کا دودھ پیا کریں اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ بھی لے سکتے ہیں اور فرنس آپ پروٹین والی چیزیں بھی لیا کریں پروٹین والی چیزیں ہمارے جسم میں تقریبا 50 پرسنٹ جو ہے نا وہ پروٹین جو باڈی کے آلاتیں وہ بناتا ہے فرنس آپ پروٹین والی چیزیں بھی لے اس میں فیش ہو گیا چکن ہو گیا چکن کا سوپ ہو گیا آپ یہ سب لے سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے ہمارے لئے اور ہمیں تھوڑا سبا سبا کے ٹائم دھوپ میں بکھڑا ہونا چاہیے دھوپ بھی ہمارے لئے صحیح ہے کیونکہ دھوپ میں کافی پریشن ہوتا ہے اس سے ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہیں پسینے آجاتے ہیں اس کے لئے پر ہمارے ہڈ بون جننے کے لئے بھی صحیح ہے آپ صبح سبا جو دھوپ میں بکھڑا ہونا کیونکہ دھوپ بھی ہمارے لئے صحیح ہے ہمارے لئے ڈائیٹ وغیرہ میں نے آپ کو باتا دیا آپ نے کوڑڈ رنگ نہیں پینے بلکل بھی پیپسی ہو گیا جیسے پیپسی ہے سیون اپ ہے جیسے انرجی والے ڈرنکس ہیں یہ ہمیں بلکل بھی نہیں پینے چاہیے انرجی ڈرنکس ہمیں بلکل بھی نہیں پینے چاہیے جیسے پیپسی ہو گیا پیپسی میں بھی سمجھو ہوں یہ پرڈکٹ ہے پیپسی ہے ہمیں پینے بس جیسے دودھ ہے اس کے بعد آپ سبزیاں لے سکتے ہیں سبزیاں بھی ہمارے لئے بیسٹ ہیں آپ گوبی کھائیں گوبی کے پتے کھائیں وہ بھی جھڑنے کے لئے بھی صحیح ہوتی ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ ہو آپ گوگل میں سرچ کریں آپ کو گوگل میں ہر چیز کا پتا چل جائے گا بھئے میں کیا کھانے کیا نہیں کھانے چاہیے آپ کو گوگل سے آپ آج کل کھانے امید کرتے ہیں کوئی ویڈیو اچھا ہوا ہوگا تو پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولیں اور ہمارے پلیلسٹ میں جا کے آپ میرے باقی سارے ویڈیوز بھی جائے سکتے ہیں بھائی میرے ساتھ کیا ہوا کیا باقی تھا